بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ نیوٹنز دا ان کنزرویشن آف مومنٹم اس کی میتمیٹیکل ڈیراویشن ویٹ رسپیکٹ ٹو اگزیمپل یعنی ہمارے پاس کیسے انیشل مومنٹم برابر ہے فائر مومنٹم کا ایک آئیسولیڈ سسٹم میں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں ویٹ رسپیکٹ ٹو اگزیمپل تو پہلے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے تو اس کا سٹیٹمنٹ ہے لاو کنزرویشن آف مومنٹم کا if there is no external force applied to a system of particles مطلب یہ کہ اگر ہم کسی ایک سسٹم پر جو ہے external force applied نہیں ہو رہا یعنی آئیسولیٹر سسٹم کے اوپر ایک ایسا سسٹم جس پر کوئی بھی external force نہیں لگ رہا جو کہ ہمارے پاس ہے آئیسولیٹر سسٹم اس سے پہلے والے ویڈیو میں پر جو کہ ہوں آپ کو لینک یہاں پر مل جائے گا آئی ٹیل میں تو then the total momentum of that system remain constant جب ہمارے پاس external force 0 ہے تو وہاں پر ہمارے پاس جو total momentum ہوگا وہ constant رہے گا change in momentum ہمارے پاس کیا ہوگا 0 کے برابر ہوگا اب اس کی ایک اور طریقے سے اس کی statement کو پرتے ہیں in the absence of an external force isolated system the initial momentum of the system must be equal to the final momentum یعنی ہمارے پاس جب external force absence ہے یعنی absent ہے وہاں پر موجود نہیں ہے یعنی isolیٹر سسٹم میں تو وہاں پر initial momentum اور final momentum دونوں کیا ہوگے برابر ہوں گے تو سیجھتے ہیں اس کو group کرتے ہیں اب اس کی mathematical derivation یہ ہے کہ ہمارے پر as we know that جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس newton second ra جو ہے interim momentum میں ہمارے پاس یہ equation دیتا ہے کہ force equal ہے change in momentum with respect to time انہیں ہم کسی ایک باڈی پر force لگا رہے ہو تو اس میں ہمارے پاس motion آئے گا with respect to time جتنا time گزرے گا اس کے مطابق ہمارے پاس کیا ہوگا motion آئے گا جب ہم force reply کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس isolated system ہے تو there is no net force acting on it یعنی ہمارے پاس external force وہاں پر کیا ہے zero ہے تو اب کو ہم zero کے برابر لیں گے تو ہمارے پاس بن جائے گا there report newton second law interim of momentum can be written as تو پھر ہم اس لا کو ایسے لکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس equation 1 کے برابر ہے as we know that جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس change of momentum جو ہے وہ equal ہے final momentum minus initial momentum یعنی final momentum سے جب initial momentum کو ہم subtract کرتے ہیں تو ہمارے پاس change of momentum جیسا ہے جب momentum کو ہم یہاں پرپورٹ کرنے گے تو ہمارے پاس یہ equation ایسا بن جائے گا اب یہاں پر ہم نے اس time کو ختم کرنا ہے تو یہاں پر ہم multiply کریں گے بہت سا یہاں پر بھی کر دیں گے اور یہاں پر تو یہ ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا change of momentum جو ہے sorry time اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور یہاں سے جب ہم اس کو multiply کریں گے تو یہاں سے اور یہاں سے یہ جو بندہ رہ جائے گا اس کو ہم cancel out کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر final momentum اور initial momentum ہمارے پاس رہے گے اور جی zero کے ساتھ جو بھی quantity multiply ہو دے وہ ہی zero بن جا دی ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو final momentum ہمارے پاس ہے minus initial momentum اور اس initial momentum کو ہم نے shift کرنا ہے وہاں پر تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا initial momentum جو ہے وہ equal ہو جائے گا final momentum کا اب یہ equation 2 ہمیں show کرتا ہے that the initial momentum of the system is equal to the final momentum کب یہ ہمارے پاس initial momentum final momentum کے برابے ہے in the absence of external post which is satisfy the lab conservation of momentum یعنی ہمارے پاس جب external force zero ہے یا external force absent ہے تو یہ ہمیں satisfy کر رہا ہے یہ equation کہ یہ lab conservation of momentum ہے یعنی lab conservation of momentum کے statement کو prove کرتا ہے تو دوستو اس کی کچھ example ہمارے پاس موجود ہے آپ اگر یہاں پتے collision of object ہو گیا یعنی ہمارے پاس ایک body two bodies ایک دوسرے کے ساتھ collide کرتے ہیں تو وہاں پر بھی lab conservation of momentum لہتا ہے اس طرح ایک gun پر جب ہم پائر کرتے ہی اس طرح explosion of bum ہو گیا اس طرح propulsion of rocket تو انشاءاللہ نیکس والے ویڈیو میں ان چاروں کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ہمارے پاس اس میں lab conservation of momentum کیسے مطلب momentum جو ہے وہ conserve لہتا ہے یعنی constant رہتا ہے تو دوستو تک تک جیئے ہمیں اجاز اللہ پہ مان thank you